شاہوانی صاحب آپ سے ہی شروع کرتی ہے اس کے بعد میں نے علامہ صاحب کی طرف بھی جائنا ہے بریسٹر صاحب کی طرف اور جینرل صاحب کی طرف بھی لیکن شاہوانی صاحب یہ ہو کیا رہا ہے یعنی یہ سوچا جا رہا تھا شاید پولٹیکل پارٹی آپسٹ پولٹیکل پارٹی یہ تمام کام کرواری ہے لیکن وہاں عمران خان صاحب کو بھی وہی کچھ فیس کرنا پڑا جو نواز شریف صاحب کو فیس کرنا پڑا یہ آپ کو لگتا ہے پولٹیکس ہے تربیت کی قلت ہے یا پھر ہمارا مائنسیٹ ایسا بن چکا ہے کہ وہی یا وہی انصاف کی فرامی کر دیں سزا اور جزا عدالتوں میں چھوڑے سڑکوں پہ دیں دیکھیں انیکہ فکری کوکلاپن کی بدولت نظریاتی خلفشار پیدا ہوا ہے اور اس نظریاتی خلفشار کی وجہ سے جو بوران پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے جو پولٹیکل پارٹیز ہوا کرتے تھے اب وہ پولٹیکل مارکیڈز میں تبدیل ہو گئی ہیں اور پولٹیکل مارکیڈز میں پھر ایتکس سٹاک ایکچینج میں آپ دیکھ لیں کہ لوگ چیختے ہیں پکارتے ہیں سٹا لگاتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں پیسہ کماتے ہیں وہاں پر پھر اخلاقیات اور ایتکس نہیں رہتے انفرچنیٹلی انیس سو ساٹھ ستر کی دائی میں جو سیاسی نظریات ہوا کرتے تھے سٹڈی سرکل کا کلچر ہوا کرتا تھا اس زمانے میں تمام سیاسی قائدین ایک دوسرے کے خلاف تنقید ضرور کیا کرتے تھے لیکن تیزی وہ تمدوں کے دائرے میں پاکستان میں اب ایک کلچر گزشتہ چار پان سال سے خصوصاً تیزی سے آگے بڑھا ہے جس میں سخت لب و لہجہ استعمال کرنا لانتان کرنا اور یہ لانتان جو ہے یہ اوہرال ہمارے پولٹیکل کلچر کا عصہ بنتا جا رہا ہے اور اب آپ دیکھیں جوتا پینکنا سیاہی پینکنا آج نواز شریف صاحب پہ امران خان صاحب پہ تو یہ ایک مزید نیا کلچر یہ بڑا خطرنا کلچر ہے دیکھیں آلریڈی ہم ایک فرسٹریٹڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں انتیاب پسندی اس ملک میں بہت زیادہ ہے آج کسی نے جوتا پینکا ہے تو کل کوئی دستی بم بھی پینک سکتا ہے تو اس سے آلات مزید خراب ہوں گے گو کے فرسٹریشن کے اظہار کے طور پہ پورے دنیا میں جوتا انڈا اور سیاہی پینکنے کا ایک اظہار کا طریقہ رائج رہا ہے امریکہ میں یہاں اس سے دو ہاتھ آگے چلا جاتا ہے مغیز منیب کو دیکھ لیجئے مشار خان کو دیکھ لیجئے آپ سلمان تاسیز صاحب کو دیکھ لیجئے ہمارے پاس ہزاروں ایسی ایگزامپلز ہے صرف سیاسی نیڈران کی نہیں بلکہ ایک عام شہری تک کی کیا ہم وہی سڑک پہ انصاف دیتے دیتے کچھ زیادہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں یا حد سے آگے تجاوز کرنے کو کیسے روکے بلکل میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو بہت زیادہ پولرائزیشن کا شکار ہے سوسائیٹی فرسٹریشن کا شکار ہے آپ دیکھیں کہ دہشتگردی ہے سلمان تاسیر کا آپ نے ذکر کیا میں یہی کہہ رہا ہوں آج جوتا ہے کل کوئی بم پہنک سکتا ہے اور سارے لیڈرز ایک دوسرے کے بم کے خلاف پہنگیں گے کیا ہوگا اب دو ماہ بعد جو انتخابات ہونے ہیں ان کینڈیڈینٹس کو محلے محلے جانا پڑے گا تو پھر وہاں پر ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے میں اسی پوائنٹ کو علامہ صاحب کی طرف لے کر جانا چاہیے ایک چارٹر آف ایتکس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اب بھی بیٹھ کر ایک متفقہ لائے عمل تیہ کرنا چاہیے اور کوڈ کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے آلات سے اس طرح کے واقعات کو بچا جاتے ہیں